بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے سرکولیٹری سسٹم اور جانیں گے کہ سرکولیٹری سسٹم کیا ہے ہمارے جسم میں جو ویسٹ پرادکٹ ہے جب کسی سل میں پروڈیوز ہو جائے تو یہ کیسی اپنے رسپیکٹیو آرٹ آرگن تک جاتا ہے اور اپنے باڑی سے ریمون کر دیتے ہیں ہم یا ہمارے جسم میں جو خوراک آتی ہے دائیجسٹوے سسم سے پوری جسم میں کیسی ڈسٹیبیوٹ ہوتی ہے اس سسٹم کو جو ہمارے لئے یہ فنکشن فرپام کر رہا ہے اس پورے سسٹم کو نام دیا ہے سرکولیٹری سسٹم یہاں پر میں نے ڈپینیشن لکھا ہے ایسا سسٹم جس میں ہمارے جسم میں موجود جو فلویڈ ہے وہ سرکولیٹ کرے پمپنگ آرگن کیا ہے ہمارے پاس ہرٹ ہے اس کی ریٹیئر ہم سٹرکچر پڑھ لیں گے بعد میں لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے پوری جسم میں جو بلٹ کی ڈسٹیبیوشن کر رہا ہے وہ کون سا آرگن کر رہا ہے ہرٹ جو ہے پمپ کرتا ہے بلٹ کو ان آڈوٹو ٹرانسپورٹ اکسیجن نیوٹرین ویسٹ پرڈکٹ میٹابولائٹس ہمارے جسم میں اگر ہرمون کی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہو یا جو بھی ویسٹ پرڈکٹ ہو ہمارے سیلز میں جو گیسز پروڈیوچ ہوتی ہے مثال کی طور پر کاربن ڈائجسائیڈ ہے یہ ساری چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کرنا کس سسٹم کا کام ہے سرکولیٹری سسٹم کا کام ہے سو ایسا سسٹم جو ہمارے باڈی میں کیا کرتا ہو ڈسٹیبیوشن آف ویسٹ ڈسٹیبیوشن آف نیوٹرینٹس ڈسٹیبیوشن آف ہارمونز ڈ ادھر کیمکلز ڈسٹیبیوشن آف نیوٹرینٹس ڈسٹیبیوشن آف ہارمونز اگر آپ دیکھ لیں آپ کی جسم میں تقریباً ہماری جسم جو ہے یا جتنی بھی ڈسٹیبیوشن آف ہی اس کی جسم میں سیونٹی پرسنٹ وارڈ ہوتی ہے اب یہ وارڈر کون کوئنسی ڈائپس کون کوئنسی شکل میں ہماری جسم میں موجود ہیں تو یہاں پر ایک جو مین فلویڈ ہے ہماری باڈی کا وہ ہے بلڈ بلڈ جو ہے ہماری فلویڈ سسٹم کا سب سے مین کمپوننٹ ہے پھر اگر آپ دیکھ لیں تو ہماری جسم میں لیمپ موجودود ہیں جو لیمپیٹک سسٹم کا پارٹ ہے اس کو ہم نیکس چوڈیو самые ڈسٹکون Corrected fluid ایک فلویڈ سل کے اندر ہوتا ہے اور ایک پریٹ سل کے باہر ہوتی ہے سو وہ فلویڈ جو سل کے باہر ہو اسے کہا جاتا ہے ایکسٹراصل لیر فلویڈ اور دوسری اور چوتی انٹرا جسل اللہ فلویڈ وہ فلویڈ جو سل کے اندر موجود ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے انٹرا جسم ٹویڈ اپر بات ہوتی ہے ٹائپ ساپ سرکولیٹری سسٹم اگر آپ ہیومن کو دیکھ لیں تو ہیومن میں تو کلوز سرکولیٹری سسٹم ہے لیکن اگر ہم پوری کینگڈم انہمیلیا کو دیکھ لیں کینگڈم انہمیلیا سٹارٹ ہوتی ہے فروٹوزون سے لے کر میمرز تک تو یہ کیسے ان میں ایک ٹائپ کا سسٹم موجود نہیں ہے تو سائنسدانوں نے اس سسٹم کو دو میں دیوائیٹ کیا ہے سو دیر آنٹو ٹائپ ساپس سرکولیٹری سسٹم ون is known as the open circulatory system and other one is known as the close circulatory system اب جو open circulatory system ہے یہ لور آرگینزم میں موجود ہے اور جو close circulatory system ہے یہ ہائیر آرگینزم میں موجود ہے یہاں پر open circulatory system کا ہمینے definition لکھا ہے and this system blood vessels are absent یہ ایسی circulatory system ہے جس میں blood vessels نہیں موجود اس میں نہ arteries ہیں نہ veins ہیں نہ capillaries ہیں ٹھیک ہے پھر میں میں نے لکھا ہے the blood flow in the body cavity یہاں پر میں نے جو ڈائیگرام بنایا ہے یہ آپ کو یہ میں ایک انسٹ کا ڈائیگرام بنائے ہیں اس انسٹ میں open circulatory system ہے ان میں نہ arteries ہیں نہ veins ہیں نہ capillaries ہیں اس کی پوری بارڈی میں fluid موجود ہوتا ہے fluid آتا ہے اس سائٹ سے اس سائٹ پہ چلے جاتے ہیں اور پھر واپس آگے یہاں پر یہاں پر جو میں نے سراب بنایا ہے اسے کہا جاتا ہے آستیا اس آستیا کے ذریعے پھر سے اس ہرٹ میں انڈر ہوتی ہے ہرٹ فرم کرتا ہے پھر سے واپس آ جاتی ہے اور اسی طرح یہ circulatory system maintain رہتا ہے ٹھیک اس کی body میں جو موجود fluid ہے وہ circulate کر رہا ہوتا ہے لیکن اس میں proper chains نہیں ہے proper blood vessels اس میں نہیں ہے تو یہ جو fluid موجود ہے یہ open palm میں موجود ہے just a pouch like structure میں ٹھیک ہے اور یہاں پر میں نے کہا ہے circulatory fluid is hemolemp اور ان organism میں موجود جو fluid ہے اس کو ہم blood نہیں کہتے اس کو ہم کہتے ہیں hemolemp hemolemp کو اگر آپ دیکھ لیں hemo mean blood and limp mean limp تو یہاں پر یہ جو ہم نے بات کیا ہے blood اور lemp کی اگر آپ دونوں کو ملاوگی تو اس سے ہمارے پاس کیا بنتی ہے hemolemp ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم بات کریں found in arthropods یہ open circulatory system arthropods میں موجود ہے یہ open circulatory system موجود ہے non-cephelophord مولسک میں پھر اس کے ساتھ موجود ہیں tunicates tunicates بھی ہمارے پاس invertive rates ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ euro cordates اور یہ ہمارے پاس lower cordates ہیں تو ان 4 group of animals میں ہمارے پاس open circulatory system ہوتی ہیں اور اس میں کوئی blood whistles نہیں ہوتی اس کی جو blood ہے open palm میں اس کی body cavity میں موجود ہوتا ہے اب اس system کی کچھ advantages بھی ہیں فائدہ کیا ہے اس کا ایک advantage یہ ہے exchange is direct no barrier یہاں پر اگر آپ دیکھ لو اگر اس کے بارے میں موجود جو cell ہے تو اس کے ساتھ یہ fluid direct کی connected ہے اور جب direct connect ہو تو exchange of material easily ہوگا اس میں کوئی barrier بغیرہ نہیں ہے دوسری فائدہ کیا ہے adequate time for exchange یہاں پر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ان میں blood whistles نہیں ہیں جب blood whistles نہیں ہوگا تو اس کی جو blood pressure ہے وہ کم ہوگا اور جتنا blood pressure کم ہوگا اتنا یہ fluid slowly movement کرے گا اور جتنا slow movement کرے گا اتنا ہی سل سے waste product لے گا اور سل کو خوراگ دے 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 گا آسانی کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ فائدہ یہ ہوگیا دوسری کیا ہے no much last wind injured اور کبھی کبھار اگر یہ ان سے injury ہو جائے اس کو کوئی زہم لگ جائے تو اس میں تو blood pressure کم ہے تو جتنا blood pressure کم ہوگا اتنا اس کی بارے سے fluid last جو ہے یہ کم ہوگا ٹھیک ہے تو یہ تین اس کے فائدے ہیں اب اس کی کچھ advantages بھی ہیں disadvantages اس میں کیا ہے یہ large organism میں efficient نہیں ہے اگر کوئی large organism ہو تو اس میں open circulatory system جو ہے کام نہیں کرے گا کیونکہ اس میں blood pressure generate نہیں ہوتا اور جتنا blood pressure کم ہوتا ہے ہماری پوری جسم کوئی اتنا دور دور جو سل ہیں ان کو خوراگ سی دے رکے سے نہیں ملے گا اس کو nutrients نہیں ملے گی ہارمونز نہیں ملے گی اس سے waste product کو ہم آسانی سے excrete نہیں کر سکتے تو یہ جو system ہے یہ higher organism میں efficient نہیں ہے وہ deep نہیں ہے تو higher organism میں ایک دوسرا system موجود ہے اسے کہا جاتا ہے close circulatory system اچھا دوسری disadvantage جا ہے low blood pressure and hence argon get nutrients very slowly یہاں پر اس کی blood pressure بھی بہت کم ہوتی ہے اور اس میں جو خوراک ہوتی ہے تو اس کو بلکل سلو ملتا ہے دوسری جو type ہے وہ ہے close circulatory system اب یہ ایسی circulatory system ہے جس میں blood جو ہے whistles میں movement کرتا ہے ہرٹس تک آ جاتا ہے ہے اور ہرٹس یا پورے جسم میں ڈسٹریبیو ہوا ہے صحیح ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں close circulatory system definition میں نے کہا کیا ہے in this system the circulatory fluid یعنی blood pump by the heart travels in close elastic vessels اب یہ جو elastic vessels ہیں اس میں کیا کرے گی یہ blood جو ہے movement کرے گا اور پھر جب پورے جسم میں پہنچ جاتا ہے اسی جگہ سے پھر دوسری blood vessels میں آ جاتی ہے ان blood vessels سے یہ باہروں نہیں نکلتا اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں close circulatory system کیونکہ اس میں جو blood ہیں یہ moment کر رہی ہے in close blood vessels in close channels یہ چینلز جو ہے ہمارے پاس تین طرح یہ ہوتی ہے ایک آرٹری ہے ایک وین ہے اور ایک capillaries ہے اب وین وہ blood vessels ہیں جو ہرٹ کی طرف blood لے کے آ رہی ہے آرٹریز وہ blood vessels ہیں جو ہرٹ سے پوری جسم میں خوراک نیوٹرینٹ اور blood لے کے جا رہا ہے لیکن اب ان دونوں کو ملایا ہے کس چیز نے capillaries نے تو آرٹریز اور وین آپ اس میں ملے ہوئے ہیں capillaries کے ذریعے اب یہ مثال کے طور پر وین ہے یہ مثال کے طور پر آرٹری ہے اور میری جسم جو ہے یہ ہرٹ کا کام کر رہا ہے تو یہاں پر اس وین میں پوری جسم سے گندہ ہون جو ہے ہرٹ کی طرف آ رہا ہے ہرٹ میں پھر لنگ تک چلی جاتی ہے لنگ میں ایکسیجنیشن ہوتی ہے پھر واپس ہرٹ تک آ جاتی ہے اور ہرٹ سے پھر آرٹریز کے ذریعے پوری جسم میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے اب ان آرٹریز اور وین ان سے بلڈ نکلتا نہیں ہے یہ آپ اس میں کنیکٹڈ ہے اور جس چیز کے وجہ سے وہ کنیکٹڈ ہے اسے کہا جاتا ہے capillaries تو یہ جو میرے فینگرز ہیں یہ سمال بلڈ بلڈ بسلس ہیں اور اس کے ذریعے کنیکٹڈ ہے آرٹریز اور وین تو ایسی سسٹم جس میں بلڈ بسلز میں مومنٹ کر رہا ہو آرٹریز میں وینز میں اور پیشدریز میں ایسی سسٹم کو کہا جاتا ہےیکلو سرکولیٹری سسٹم اچھا through of the body and return back to the heart without leaving these channels phloid کون کونسی organism میں موجود ہیں تو جس طرح میں نے بات کیا ہےکلو سرکولیٹری سسٹم اس فونڈ ای هارئیر آرگینزم مثال کے طور پر سیفیل فوڈ مولسک ہیں ٹیک ہے اس کے ساتھ ساتھ ایکاین اوڈر میٹس ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ موجود ہیں ورٹی بیٹس ورٹی بیٹس کے فائد کلاسیز میں ہمارے پاس سب کلوز سر بلیٹری سسٹم موجود ہیں چاہے وہ برڈز ہو امپیوین ہو فشز ہو میملز ہو ان سب آرگنزم میں کیا موجود تھے کلوز سر بلیٹری سسٹم موجود تھے تو جس طرح ہمیں اس کی کچھ ایڈوانٹیجز پڑی ہیں اس کی بھی کچھ ایڈوانٹیجز ہیں یہ ہائیل آرگنزم میں ایفیشنٹ ہیں اس میں ہائی بلیٹ پریشر ہوتی ہے آسانی کے ساتھ بلیٹ جو ہے پوری جسم میں مومنٹ کرتا ہے آسانی کے ساتھ پوری جسم کو نیوٹرنز پہنچ جاتا ہے لیکن اس کے ڈیس ایڈوانٹیجز کیا ہے ڈیس ایڈوانٹیجز اس کی یہ ہے کہ اس میں بلیٹ پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے اگر آپ اس کو انجر کرو گے تو اس سے بلیٹ لاس بھی زیادہ ہوگا ہائی بلیٹ پریشر کی وجہ سے یہاں پر جو بلیٹ لاس جا جاتا یہ کس چیز کی وجہ سے زیادہ تھا لیکن یہ پوچ کے شکل میں ہے تو اب اگر اس کو پنکچر کرو گے آسانی سے اسے بلیٹ لاس ہوگا لیکن یہاں پر جو بلیٹ لاس ہے یہ ہائی بلیٹ پریشر کی وجہ سے ہے کیونکہ اس میں جو بلیٹ ہے یہ ڈائریکٹلی کنیکٹیڈ ویڈ دی ہرڈ ہرڈ کے ساتھ یہ ڈائریکٹلی کنیکٹیڈ ہے تو یہ اس کی کچھ ایڈوانٹیجز ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ان دونوں کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ کلوز سرکولیٹری سسٹم کیسے کام کرتا ہے اور اوپن سرکولیٹری سسٹم کیسے کام کر رہا ہے اور کلوز سرکولیٹری سسٹم کے مین کمپوننٹس کون کونسی ہے اور اس کو ہم پھر نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے